بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو انتہائی مکرم محترم ناظرین اے آر و اے کیو ٹی وی پہ حکمتِ قرآن پروگرام میں میں ہوں آپ کا مذبان قاری محمد یونس قادری اے آر و اے کیو ٹی وی اور القبی ٹاؤن کے تعاون سے یہ پروگرام پیش خدمت ہے سورہ بقرہ الحمدللہ چل رہی ہے اور سورہ بقرہ کی بے پناہ برکات ہے کریم آقا علیہ السلام کا فرمانِ علی شان ہے تفسیرِ عزیزی کے اندر بھی یہ بات رقم ہے کریم آقا نے فرمایا جو شخص شبِ جمعہ کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے اور ساتھ سورہِ آلِ عمران بھی پڑھ لیتا ہے تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اتنا سواپتہ ہوتا ہے اتنا عجرتہ ہوتا ہے جس سے زمین و آسمان بھر جائیں تفسیرِ خزائنِ عرفان کے اندر یہ بات رقم ہے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں سورہِ بقرہ پڑھی جاتی ہے فرمایا وہاں سے سرکش شیطان بھاگ جاتا ہے بشارتِ مصطفیٰ بھی ہے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا سورہِ بقرہ سورہِ آلِ عمران پڑھنے والا شخص جو ہے فرمایا قیامت کے دن جب دوب ہوگی نفس نفسی کا عالم ہوگا فرمایا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سورہِ بقرہ سورہِ آلِ عمران پڑھنے والوں پر بادل آکے سایہ کر لے گا اور جناب نہ صرف بادل سایہ کرے گا بلکہ یہ سورہِ مبارکہ جو ہے سورہِ ظہرہ وین جو ہے یہ اس شخص کے لئے جھگڑا کریں گی اللہ کی بارگاہ میں استفارش کریں گی مسلم کے اندر ہے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں سورہِ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان باغ جاتا ہے اور تبرانی کی روایت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جب میت کو دفن کر دیا جائے تو اس کے سرہانے پر کھڑے ہو کر علیف لا میم سے لے کر مفلحون تک اور اس کے قدموں کی جانب سورہِ بقرہ کا آخری رکوع پڑھا جائے اس کی بڑی برکتیں ہیں ناظرین کرام الحمدللہ ہماری خوشبختی ہے تفسیرِ قرآن کی ببرکت پروغرام میں ہمارے ساتھ علم کا بہت بڑا دریا بہت بڑی ہستی آلِ نبی اولادِ علی شیخ الحدیث مفسرِ قرآن حضرتِ اللامہ پیر سید شاہ صاحب قبلہ ساتھ ہوتے ہیں آئین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت قبلہ آپ کا خیر مقدم ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ناظرین کو خوشی آتا شاہ صاحب قبلہ آپ کی اجازت سے الحمدللہ ناظرین کرام سورہ بقرہ کی آئیت نمبر پینتیس چھتیس اور سینتیس تلاوت کریں گے انشاء دی رب بانی ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْسُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَذَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ وَعَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَهْبِتُوا بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُوْوْ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إِلَاحِينَ فَتَلَقَا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اور ترجمہ پیش خدمت ہے اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں پرسکون رہو اور کھاتے رہو اس سے دونوں بے کھٹک جہاں چاہو اور قریب نہ جانا اس درخت کے ورنہ اپنا حلق طرف کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے پس شیطان نے ان دونوں کو اس سے لغشت میں جا ڈالا اور جہاں رہتے تھے وہاں سے ان دونوں کو نکلوا دیا اور ہم نے کہا تم سب نیچے اتر جاؤ تم بعض بعض کے دشمن ہو اور تمہارے لئے ایک خاص مدت تک زمین ہی میں ٹھکانا اور رہن سہن ہے پھر سیکھ رہی آدم نے اپنے رب سے کچھ خاص کلمیں پھر اللہ نے اس پر توجہ برحمت فرمائی بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے آئیے ان کے اندر کیا حکمت اور تفسیر کے نکات پھنہا ہیں شاہ صاحب قبلہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں شاہ صاحب قبلہ پہلا سوال میرا آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا اور زوج کا تو میں چاہوں گا ان دونوں پر ذر روشنی عطا فرمائیے گا محترم قاری صاحب بسم اللہ اللہ تعالیٰ جو خلافت کے مقاصد ہیں جی دنیا میں اور یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے چلا اور مریعاقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا سبحان اللہ پھر انتخاب اور استفاق تاج مریعاقہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھ دیئے گئے سبحان اللہ میں دعا کروں گا کہ اللہ ہمیں اور ناظرین کو وفا کے راستے پر والے ہانا چلنے کی توفیقات آمین آمین سم آمین دعا کے بعد آپ نے جو آیات للاوت کی ہیں جی ان سے وہ منظر اب شروع ہو رہا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوہ جنت کے اندر پرسکون اور شادمہ سوان اللہ زندگی اللہ کی طرف سے پا لیتے ہیں سوان اللہ ہوتا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت میں سکونت ملتی ہے تو ایک رات ایک رات کہہ بیٹھا زمان کی ایک گڑی میں جی آپ آرام فرمارے تھے تو آپ پر مدھوشی کیسی کیفیت تاریخ ہوئی ٹھیک حالت استراحت سے جس وقت آپ باہر آئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک خوبصورت سا وجود ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ گوسن کی روشنی اس پر برس رہی ہے سبحان اللہ اور اس کے وجود میں کشش اور مکناتی سیت اللہ نے رکھی ہوئی ہے آپ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے آپ نے تولد فرمایا تھا اللہ پر جہاں گوشت رکھ دیا گیا اجزین میرے کہ آدم علیہ السلام اسما کا علم سیکھنے کے بعد جنت میں سکونت گزی ہوئے تھے اللہ اس لیے آپ کے لیے کوئی مشکل نہ ہوئی کہ آپ حضرت حوہ کو پیچان نہ سکیں با با سبحان اللہ 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 رب العالمین نے ان کے علم کا اثر دیکھنے کے لیے پوچھا کہ آدم یہ کون ہے تو آپ نے خالص جنت کی زبان کے اندر ارشاد فرمایا کہ حاضر امرہ یہ ایک عورت ہے خاتون ہے جی جو ان نسوانیت کا حسن لیے ہوئے ہیں اور وقارہ تو خارج صاحب سبحان اللہ پوچھا گیا کہ آپ نے کیسے ان کو پایا کہ یہ امرہ کیوں کہا جی جی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کا وجود ایک مرد سے تولد ہوا ہے امرہ اللہ امرہ تن سے کہانی امرہ پر آہا یا موچی ٹھیک تو خارج صاحب پھر پوچھا گیا کہ مرد وہ جس کو آپ ایک نام سے تعبیر کر رہے ہیں اس سے اس وجود کا کیا تعلق اس کو ہوا کیوں کہتے ہیں واہ واہ آپ نے ہوا نام لیا ان کا جی جی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے کہ یہ خلقت من حین یہ ایک زندہ وجود سے پیدا ہوئی کیا بات اشارہ تھا حضرت آدم الاسلام کے وجود سے تو ان کو بھی اور ان کو بھی حکم ملا کہ اب آپ پر سکون ہو کر جی یہاں رہیں یاد رہے کہ سکونت لفظ عارضی قیام کمانہ رکھتا ہے ٹھیک ہے یہ مستقل قیام کمانہ نہیں رکھتا اس میں ہی اشارہ موجود تھا کہ تم دونوں نے تھوڑے وقت کے لیے یہاں رہنا ہے واہ 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 کیا کہتے ہیں یادہ وقت کے لیے یہاں نہیں رہنا ہے سبحان اللہ شاہ صاحب واہ 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 پھر تمہیں یہاں سے جانا ہوگا اللہ وقت پر تو آدم الاسلام کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہمیں یہاں سے کسی اور جگہ منتقل کیا جائے گا واہ واہ اس لئے یہ سکونت لفظ سے یہ بات جہاں سکون اتمینان راحت یہاں اور اتمینان اور کیفیات یہ چیزیں نظر آتی ہیں یہاں وقت قیام کمانہ بھی یہاں اس لفظ میں ہے مہترم کاری صاحب پھر یہیں آدم الاسلام کو کہا گیا وَلَا تَقْرَبَ حَذِهِ الشَّجَرَةً سبحان اللہ اس میں بھی مفسرین کے اقوال ہیں جن میں ہم اشارہ کریں گے کریں گے انشاءاللہ لیکن میں یہاں ارز کروں کہ دو قول ہیں یہاں مفسرین کے ایک یہ ہے کہ ہوا پیدا ہی جنت میں ہوں ٹھیک ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں سجدوں کے مرحلے سے جب آدم گزرے تھے یہ علوسی نے لکھا ہے روح المانی میں کہ ہوا کی تخلیق بھی زمین پر ہی ہوئی تھی اور اس کے بعد کہتے ہیں جیسے دلہنوں کو پالکی میں ڈال کر گھر بیجا جاتا ہے ہوا کو اس طرح جناب نور کی پالکی میں اور موتیوں کی پالکی میں ڈال کر جنت پہنچایا گیا تھا وہیں پر میں برس کروں کہ جب میں نے یہ روایت پڑھی تو مجھ پر خود ایک کیفیت تاریخ ہو گئی کہ جب ہوا سے معنوسیت آدم علیہ السلام کی پیدا ہوئی تو اللہ رب العالمین جو فطری کشش ہے جس وقت اس فطری کشش کا جرنہ زور سے پوٹنے لگا اور آدم کی توجہ ادھر ہوئی ان کی توجہ ادھر ہوئی تو آپ کو حکم دیا گیا کہ پہلے مہر ادا کریں پھر آپ آگے بڑھیں زوجہ لفظ اور زوج لفظ شادی کی طرف اشارہ کرتا ہے آلی جناب میں ارز کروں کہ ساوی ایک تفسیر ہے جلالین کا ہاشیہ اس نے لکھا کہ پھر عزت آدم علیہ السلام نے حضور پر درود السلام کے صورت میں مہر ادا کیا اور ایک اور تفسیر ہے جس کا نام المکیاس ہے اس کا معلف لکھتا ہے کہ درود حضور پر بھی پڑا گیا اور آل محمد پر بھی درود شریح پڑا گیا یہ مہر تھا جس سے یہ جوڑا مکمل ہونے کی صورت نظر آتی ہے کیا کہنے ناظرین کرام گفتگو بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہے اور یقین کرنے شاہر سب بولتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آیا ہو جاتی ہیں ہمارے ساتھ رئی ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد تو میں چاہوں گا کہ اس کے حوالے سے کوئی حوالہ بھی عطا فرما دیں تاکہ بندہ پروری ہو جائے بسم اللہ میں ارز کیا ہے ٹھیک کہ تفصیل کے ساتھ علامہ آلوسی نے روح المعانی میں اور علامہ ساوی نے حاشیہ جلالین کے اندر اس بات کو رقم کیا ہے اور میں یہ ارز کرتا چلوں کاری صاحب یہ علامہ آلوسی یہ سید مفسرین تھے میں سے تھے شرفہ میں سے تھے اللہ عزیز سبحان نے اپنے دور میں ان کو بڑا مقام عطا کیا تھا تو بغداد شریح میں ان کا مزار ہے اللہ نے مجھے حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے آج بھی ان کا مزار مرجع خلائق ہے علامہ آلوسی جس طرح روحانی مزامین کو اپنی صورت میں نباتیں ہیں یہ علامہ آلوسی ہی کا حصہ ہے علامہ آلوسی نے جس جمالیات انداز میں آدم علیہ اسلام اور حضرت حووہ کی شادی کا ذکر کیا ہے یہ جناب میں سمجھتا ہوں کہ ہماری شادیاں جو لوگوں کی مسلمانوں کی ہوتی ہیں انہوں چاہئے کہ یہ دو رکوع جو حضرت آدم اور حووہ کی شادی کے ہیں اور ان کے جوڑا بننے کے ہیں یہ جوڑوں کو سنانے چاہئے اور اگر یہ ذہن میں اتر جائیں تو پھر ہمیں دیکھنا چاہئے سیرت کے کتابوں میں اتر کر کہ محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم دولہ کیسے بنے تھے اور ازواج متحرات کا مقام کیا تھا تو آئیلی قانون کی ایک صورت ہمارے سامنے کاری صاحب آتی ہے ہاں اگر ہم سیرت رسول کو سمجھ لیتے یا مثلا حضرت رسالت معاف صلی اللہ نے جس طرح حضرت سیدہ فاطمہ کا نکاح مال علی المرتضی کرم اللہ وجل کریم سے پڑھا جو نسائخ اور نصیتیں حضور نے فرمائی حضرت علی نے جو جوابی میں کہتا ہوں کہ اگر علماء اس کو پڑھ لیں تو انہیں ادھر ادھر کی باتیں کرنا کی فرصت ساری زندگی جو ہے واریم قدس میں گزار دیں کیا کہنے واہ واہ سبحان اللہ شیخص قبل ایک تو آپ نے اس کن پہ کچھ آپ نے موتی عطا فرمائے بھی یہاں فاضل اللہ شیطان کا ذکر ہوا شیطان نے وسوسہ کیسے ڈالا اور یہ بھی بتائیں کہ وسوسہ کے اثرات کیسے ہوتے ہیں اور یہ بھی بتائیں کہ وسوسہ اور زلہ کے اندر فرق کیا ہے دونوں اسطلعے وہ آیات جو آج آپ نے تلاوت کی ہیں ان کے اندر استعمال ہوئی ہیں جہاں کہا گیا کہ وَلَا تَقْرَبَ حَذِهِ شَجَرَا اس درست سے قریب نہ آئیں جی بشک دونوں کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا دونوں کو منع کیا گیا پہلے تو میں ارز کروں گا کہ شجرہ سے مراد کیا ہے ذہن میں یہ رکھنے کی بات ہے مفسرین نے چار چیزیں ذنی نقل کی ذنی اس لیے میں نے کہا کہ نہ قرآن میں اس کی وضعت ہے کہ شجرہ کیا تھا اور نہ حدیث صحیح کے اندر اس کی وضعت ہے تو جس وقت حدیث صحیح میں کوئی چیز نہ ہو قرآن میں بھی نہ ہو تو وہ ذنی ہوگی اور جو ذنی چیزیں ہیں بھار علم تو ہے علم کا حصہ ہے کہا گیا کہ وہ انجیر کا درخت تھا اور میں آپ کو بتاؤں کہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انجیر کا پھول اگر کسی کو مل جائے تو بادشاوں سے بھی زیادہ بخت رکھنے والا وہ آدمی ہوتا ہے اور انجیر کے پھول کا نام ہے جمیزہ اور یہ جنت کا درخت ہے جس کے پھول کو جمیزہ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور دوسرا کا گیا انگور کی یہ بیل تھی اور تیسرا یہ کا گیا گندم اور چوتھا کول سنبل کا بھی ہے لیکن بار مفسرین کے یہ بات لاجک رکھتی ہے کہ جس چیز کو قرآن مجید نے متعین نہیں کیا ہمیں اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ دونوں کو ازل کا لفظ استعمال کی فَأَزَلَّهُمَا تو یاد رکھی اس کا معنی ہوتا ہے استرسال الرجل بغیر قصد آپ چالیں چلتے چلتے آپ زمین پر اچانک فیسلتے اور فیسل کر پاؤں الٹا ہو جاتا یا فیسل کر آپ گر تو اس کو کہا جاتا ہے زلہ کہ بندے کا ارادہ تو نہیں تھا کہ وہ پھسلے بندہ چاہتا تو نہیں تھا کہ وہ بٹھ کے بندے کے ارادے میں یہ بات تو نہیں تھی تو وہاں پر زلہ کا لفظ استعمال کیا کہ آدم اور ہوا کا کوئی قصور کوئی گناہ نہیں تھا وہ تو معصوم تھے اصل میں فَأَزَلَّهُمَا یہ شیطان کی یہ دسیسہ کاری تھی اور وسوسہ کاری تھی کہ ان دونوں کو بغیر ارادے کے لغزش میں ڈال دیا اسی وجہ سے میں نے اپنے ترجمہ کے اندر جو لغزش میں ڈال دینے کا ترجمہ کیا یہ آلہ حضرت فاضل بریلوی اور رحمت اللہ اللہ کے ترجمہ کا تطبع میں نے کیا اور یہ ترجمہ اختیار کیا اس لیے کہ بعض ترجمہ نگاروں نے ایسے ترجمہ کیا کہ لگتا ہی ہے کہ آدم اور رہوان گناہ کیا خانہ کے ظلہ لفظ استعمال ہوا اب آئیے میں آپ کی خدمت میں نے شیحصہ قبلہ آپ کے ترجمہ میں یہ دیکھا ہے کہ آپ نے نموس انبیاء کی اسمت پر پیرا دیا الحمد اللہ اللہ کوشش کی دعا اللہ تعالی مزدوری قبول کرنے میری نوکری قبول کرنے میں تو میں ارز کروں کہ دوسری چیز ہے اب ہم اس کے وزارت کی طرف جاتے ہیں کہ مسوسہ کیا چیز ہے مہترن کاری صاحب تاج العروس میں اور لسان العرب میں یہ لغت کی مائے ناز کتاب ہیں اور جہوری نے اسحہ کے اندر کلم بند کیا کہ آلات مسیقی جوتے ہیں آلات مسیقی جس وقت دھیمی آواز دیں اور اس سے جو گھو 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 کی آواز پیدا ہو اس کو وسوسہ سے تعبیر کیا جاتا ہے لغتن توس وسوسہ آلات مسیقی کی دھیمی آواز اس کو کہا جاتا ہے دوسرا امام غزالی نمطلہ رہے نے یہ حدیث و نفس سے اس کا ترگمہ کیا ہے کہ انسان کی زبان نہیں بولتی آواز نہیں نکلتی لیکن انسان کا ذہن کسی کلام میں جس وقت مشغول ہوتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہے بچپن میں مجھے بھی تجربہ ہوا کہ جب نئی سٹیج پر جانا ایک مسئیبت اور قیامت ہوتی ہے اس عمر میں جنات و بندہ گا سے رٹا لگا کے جاتا ہے کہ یہ تقریر میں نے کرنی ہے میرے ساتھ بھی پہلے یہی ہوا کہ علم پر میں نے تقریر کرنی تھی تو وہ لکھا ہوا کاغذ اڑ گیا ہوا سے اب انسان جب اس پوزیشن میں جانے سے پہلے اپنے اندر کوئی چیز یاد کرتا رہتا ہے وہ جو اندر اپنے وہ اپنے گھوٹا لگائی ہوئی چیز اور یاد کی ہوئی چیز کو جس وقت اندر ہی اندر ادا کرتا ہے اس کو حدیث نفس کہتے ہیں حدیث نفس جو انسان کے اندر ہے کہتے ہیں وسوس حدیث نفس کو کہتے ہیں انسان کے اندر جو بعض اوقات یہ ہم کلامی کی شکل شیعصہ قبلہ میں آپ کی بات روک رہا ہوں آپ کی آپ نے اپنی مثال اپنی بیان کر دی میں نے تو وہ منظر بھی دیکھا ہے سنی کانفرنس میں قبلہ نیازی صاحب نورانی صاحب جب باپ گفتگو کرتے تھے تو وہ مجھ مندندہ ہوتے تھے لیکن آپ کی آجزین کی ساری میں دیکھ رہا ہوں اللہ حوال یہ سارے چار پائے سال کی عمر کی بات میں کرتا ہوں الحمدلللہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے جو نے اکابیرین کے سامنے گفتگو کی ہے غزالی زمان سبھان اللہ احمد سعید قاظمی علی رحمہ مولانا حامد علی خان صاحب مولانا عبد الماجد صاحب اور اسی طرح جناب شاہ عمد نورانی علی رحمہ حبد استار خان نیازی سبھان اللہ جناب اکابیر کے سامنے گفتگو کرنا آسان ہوتا ہے اس لیے کہ وہ ساغر نواز ہوتے ہیں موضوع کی طرف آئے تو میں نے ارز کیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ باہر سے جو خیال کسی کے اندر ڈالا جائے وہ وسوسہ ہے مثلا رسالت محمد صلی اللہ ایک شیطان کی قسم بتائی کہ یہ خناس ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ 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 نے ارشاد فرما کہ اس کی ایک تھوٹنی ہے سون ہے رسول اللہ علیہ نے فرما کہ وہ سون خطے کی طرح ہے تو وہ انسان کے پچھلی جانب سے آتا ہے آنے ایک بار لیفٹ سائیڈ وہ جناب وہاں سے گساتا ہے انسان کے دل میں دو خانے ہے ایک میں رحمتوں کا فرشتہ ہے اور ایک میں یہ شیطان جو ہے وہ اپنی تھوٹنی ڈال کے وسواس اندر ڈالتا ہے اور جس وقت بندہ اللہ کا نام لیتا ہے ذکر کرتا ہے تو یہ بیوی پیچھے بھاگ جاتا ہے اور اس کے وسوسے جو کافور ہو جاتے ہیں وہ ناکام ہو اسی لئے آپ نے دیکھا کہ بزرگوں کو آپ نے یہ دیکھا ہوگا اہل اللہ کے پاس جائیں اولیاء کرام کے پاس جائیں تو لوگ کہتے ہیں جی تھاپڑ لگائیں تو ہم جیسے نادان لوگ جو ہیں وہ تھاپڑ بھی لگاتے ہیں تو وہ اور اور جگہ اصل میں تو بزرگ بائیں طرف جو شیطان کے داخل ہونے کی تھوٹنی جگہ ہوتی ہے اس پر ہاتھ مارتے ہیں اور ہاتھ اس لئے مارتے ہیں تاکہ اس کو بند کر دیا جائے اور بندہ شیطانیت سے محفوظ اور کر کے رحمانیت کے محول میں آجائے یہ وسوسہ میں اردھ کر رہا تھا تو جناب آزد میں مالنہ روم رحمت اللہ کی ایک بات آپ سنانا پسند کروں گا مالنہ روم رحمت اللہ اللہ فرماتے ہیں جہاں تک ہو سکے بری محفل سے اور برے یار سے اپنے آپ کو دور رکھ یار بد بد تر بود از مار بد جو برا دوست ہوتا ہے وہ سامپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے مار بد نیش فقط برجان تند اس لیے کہ جو برا یہ جو سامپ ہے وہ تو صرف جسم کو کاٹتا ہے اور یار بد برجان امان تند لیکن بہت انسان کا ایمان بھی خراب کر دیتا ہے انسان کی روحانیت خراب کر دیتا ہے تو یہاں اس آیت میں اصل میں کہا گیا کہ یہ شیطان نے وسوس ڈالا تو آپ کے سوال کا جواب ہو گیا ہے الحمدللہ شیطان میرا اگلا سوال یہ ہے کہ شیطان کے متاثرین کیسے ہوتے ہیں ناظرین کے فیدے کے لئے میں چاہوں گا اس پر ذرا روشن ڈالیے گا آپ کے سوالات ماحول کو خوبصورت بنا رہے ہیں جی شیطان تھوڑے خبر شیطان کبلا آپ کی اجازت سے مجھے اکمل رہ کے بریکہ وقت ہے اور پھر دوبارہ ہم آتے ہیں آپ کی خدمت آلی میں ناظرین کرام اپنے قلب رو کو ذکر مصطفی سے موطر رکھے ملاقات کرتے ہیں وقفے کے بعد ناظرین کرام آپ کا خیر مقدم ہے حکمت قرآن پروگرام بیان کیجئے میں ارز کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ دیکھیں تخلیق آدم کے جو اناثر میں پہلے وہ آپ کے سامنے لگ ہوں بسم اللہ کہ آدم الاسلام کا مجسمہ اور پیکر مقدس جو تیار ہوا اس میں زمین کی مٹی اور خاک اجزا تھے اور دوسری چیز فَنَفَخْتُ فِيهِ مِرْغُوحِ کا جلوہ تھا سبحان اللہ اس لئے کہ انسان کی کائنات کا اصل سرمایہ پہلے وہ جانا جائے کہ انسان کو احساس کرنا چاہیے کہ ایک جن اجزا سے میں بنا ہوں ان کا تعلق مٹی سے ہے اور دوسرا یہ خیال کرنا چاہیے کہ آدم علیہ السلام سے مجھے جو چیز وضیعت ہوئی وہ اللہ تعالیٰ کی پھونک اور روحانیت ہے جو حضرت انسان کی تاریخ بنی آپ کے سوال کا جب اب میں یہاں سے شروع کروں گا بسم اللہ جو لوگ وسوسہ کے لشکر کا شکار ہو جاتے ہیں اور وسواس ان کی طرف بڑھتے ہیں صحیح کاریٰ صاحب پہلا گرو وہ ہے انسانوں میں سے جنہیں اپنے مقام کا احساس ہوں وہ بھولے ہوئے لوگ انہیں نہ اپنی روحانیت کی تاریخ کا خیال ہے نہ ہی آدم کی اولاد ہونے کا خیال ہے نہ ہی انسانی قدریں ان کے اندر شعور کا اقوى ٹھوٹنے دیتی ہے یہ پہلا طبقہ ہے جنہیں نہ مذہب کا پتہ ہے نہ دین کا پتہ ہے وہ مادر پدر آزاد ہو کر زندگی گزار رہے ہیں ان کے نزدیک علم کی کوئی فضیلت بھی نہیں ان کے نزدیک مذہبی طبقہ کا کوئی مقام بھی نہیں ان کے لئے مسجدوں سے گھوئنے والی اذانی بھی کوئی مانا نہیں رکھ یہ تو وہ لوگ ہیں پہلا طبقہ ہے جو کہ وسواس کے طوفانوں میں اپنے آپ کو پائے مال کر چکے ہیں اب میں ایک دوسرا طبقہ آپ کے سامنے لہوں گا جن کے اندر دو سلائیتیں ہونے چاہیئے تھے ایک روحانیت کی اور دوسری زمین کی تاریخ زندگیوں میں بالکل نابود ہے انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ کسی زمانے میں ہم بھی وہ تھے جن میں فَنَفَقْتُ فِي ہمیں روحی کے جلوے ہمارے بزرگوں نے دیکھے تھے وہ دلچسپ بھی نہیں رکھتے مذہب اور دین میں البتہ ان کی اتنی اصلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنے مٹی کے اجزاء میں کوئی جناب ندرت پیدا کرنے تو انہوں نے اپنی صلاحیت کو دنیا میں استعمال کیا ہے یہ تیارے اڑ رہے ہیں یہ سمندروں کا جوش و غروش ہے یہ ابھی جہاز جو ہیں وہ سامان ایک جگہ سے اٹھاتے ہیں دوسرے کا لے رہے ہیں یہ ایٹم کا دل سیرا جا رہا ہے یہ بم بنای جا رہے ہیں یہ تیارے اڑ رہے ہیں اصل میں یہ انسان مقید ہے اپنی صرف اس تاریخ کے ساتھ جس میں روحانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے ایک اور طبقہ ہے جس نے اپنی مٹی کی اجزاء کی تاریخ کو آجزی کا اشنام دے کر غسل دے کر اپنی روحانیت کی تاریخ تلاش کی ہے وہ پہلے زمانے میں کسی نبی کے قدموں میں بیٹھا ہے اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم دعوت لے کے آئے ہیں تو اس نے اپنا اندر مان تاریخ اپنا باطن صلحیت سب کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ سلم کے قدموں پر فیدا کر دیا ہے وہ آدمی پا گیا ہے اس کو وسواس کچھ نہیں کہہ سکتے ایسے آدمی پر وسواس کوئی اپنی گریفت بھی نہیں قائم کر سکتے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے کہا جو اللہ کے بندے ہیں ان پر شیطانیت یا وسواس کیا حملہ کرے گی ایک نہیں ہوتی اور جناب ان میں اگر شریعت کے دائرے میں رہے تو وہ بھی اولیاء بن سکتے ہیں اور بنتے ہیں لیکن اگر شریعت کو نظر انداز کر دیں تو یہ رپڑی بابیں جتنے آپ کو نظر آتے ہیں دنیا میں کوئی کیا کر رہا ہے جلب دولت کے لیے اور ارتقاض دولت کے لیے اور انسانیت کا چہرہ وہ بگاڑ رہے ہیں اور ترہ ترہ کی حرکتوں کو جو ہے وہ اپنا قبلہ مقصود بنائے ہوئے ہیں میرے خیال میں یہ وسواز کے وہ اثرات ہیں جو عالم انسانی میں آپ ان سیکٹرز پر تلاش کر سکتے ہیں اچھا وہ ہی ہے جس کو اطاعت رسول اور عشق رسول کی دولت ملکہ شاہ کیا باتیں سکھیں رب کہنا پہلو تو میں ارز کروں کہ یہ تلقہ سیکھنا حاصل کرنا اس میں القاہ کا مادہ ہے اس علم کو کہتے ہیں جو انسان اپنی خوش بغتگی سے اللہ رب العالمین سے سیکھے یا اللہ اس کے دل میں وہ علم ڈالے اس پر مفسرین نے تین اقوال نکل کیے ہیں بسم اللہ پہل اس پر یہ روایت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ربنا ظلمنا انفسنا یہ جو آیت ہے کہ یہ انداز توبہ کا آدم علیہ السلام کو دیا گیا تو ان کلمات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب آپ دنیا میں جس وقت آگئے تو کاریسہ مجھے علاقہ دیکھا ہے میں گیا ہوں جہاں حبوت آدم ہوا ہے اللہ حکم تو حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے نکلے تھے تو چند چیزیں ساتھ لے کے آئے تھے ایک حجر اسود اور دوسرا آپ اپنے ساتھ لائے تھے اسائے مصفی یہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر آئے تھے سبحان اللہ اور کچھ چیزوں کے تخم اور بیج ساتھ لائے تھے اور جس وقت زمین پر آئے تو کیفیت فراد کی تھی نالہ گریہ وہ توبہ مجھ سے کیا ہو گیا مجھے کیا کرنا چاہیے تھا تو ایک استغراق کی کیفیت آدم علیہ السلام پر تاریخ ہو گئی تھی تو وہ جو بیج جنت کے لائے تھے وہ اس طرح کھو گئے کہ شیطان نے ان کو مس کر دیا تو وہ زہریلی ہو گئے لیکن آپ کے وجود پر جو پتے تھے جنت کے ان کی خوشبویں اتنی تھیں کہ ہوا نے جب اڑا کر ان خوشبووں کو اپنے دوش پر لات کے مختلف علاقوں میں بانٹا تو یہ خوشبودار درخت ہیں یہ پھول ہیں یہ سارے بو آدم ہیں جو جنت سے وہ لے کر اپنے ساتھ آئے ہیں تو میں ارث کروں کہ جب آئے تو سکینہ دل کی خاطر میں نے حدیث چیریح میں پڑھا کہ جبرائیل کو بھیجا کہ جا جا کر ازان دے ان کے سامنے جو حضور کے زمانے میں ازان ہوگی سکین ہوئی تو جب نام محمد کانوں میں پڑھا تو کہا آدم علیہ السلام نے رب کریم یہ نام تو میں نے ساکھ ارش پر بھی لکھا تھا جس کو نے اتنی عزت عطا کی ہے اس کے طفیل میری توبہ کو قبول کر لیں کہتے ہیں وسیلہ محمدیہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبولیت کا مقام ملا کار صاحب یہ آپ کے سوال کے جواب میں ناظرین کرام شاہ صاحب قبلہ جب بات کرتے ہیں یقین کریں کہ کل برو منور ہو جاتے ہیں اور پھر یہ مجھے تو آج پتا چلا کہ آسائے موسوی کیا تھا یہ تو آدم علیہ السلام لے کے آئے اور یہ جو نو نشانی رب کائنات نے آپ کو عطا فرمائی اور سلطان مبین جسے کہا گیا بے آیات سلطان مبین یہ آسائے موسوی تھا اور یہ آدم علیہ السلام جنت سے لے کے آئے سبحان اللہ اور پھر یہ ازان کی تاریخ بھی شاہ صاحب قبلہ نے آج بیان کر دی کہ یہ تو آدم علیہ السلام کے فیل بھدی بہت خصورت سے سوال پوچھ دیا کہ یہ شیطان آخر اس کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھے میں ارز کروں جب تک آپ کے اندر منفی قوتوں کا مقابلہ کرنے کی حمد نہیں آپ عروج کی منزل نے کبھی تہہ نہیں کیا کہنے عروج کا جو دولہ بنتا ہے اس کے تاریخ پڑھیں کہ اس نے پستیوں سے اٹھنے والے لوگوں کا مقابلہ کیا ہوتا ہے اگر وہ مقابلہ کرنے کی حمد نہ رکھتا ہوتا تو جناب اسے عروج کی پہچان کیسے ہوتی حسین کی پہچان ہے کہ حسین عظیم ہے لیکن یزید شیطان نے مخالفت کی اور رب کریم نے کہا دیکھو یہ میرے محبوب کے حسین کا مقام ہے کہ اس نے مخالف قوتوں کو کس طرح پسپا کیا اور کس طرح دبایا نفس انسانی کا مسئلہ یہ ہے جب رب کریم نے اس کو آزمائش میں اتارا تو کوئی آدمی یہ نہ کہ حریر پرنیاں پر چل کر یہ ولی بنے ہیں اور یہ مجاہد بنے ہیں اور یہ عظیم لوگ بنے ہیں یہاں جو پہنچتا ہے وہ حریر پرنیاں پر چل کر نہیں پہنچتا وہ مخالفین کے کافلوں کو پسپا کر کے وہ یہاں پہنچتا ہے تو دراصل شیطان حضرت انسان کی وہ آزمائش ہے جس میں انسان کے حوصلوں کو دیکھا جاتا دین کے مخالف لوگوں کا مقابلہ کرنے کی بھی جورت رکھتے ہیں یا جورت نہیں رکھتے بیسیوں حکمتیں اور بھی ہیں کہ ہم قرآن مجید میں پڑھیں کیا کہنے ناظرین کرام یہ حق جو واضح تب ہی ہوتا ہے جب سامنے باطل ہو اور وہ کہتے نا ستیزہ کر رہا ہے عزل سے تائم روز چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی اور یہ حق و باطل کی جو جنگ ہے اور شیطان اور دن کا اجالہ تب ہی ہوگا نہ جب رات کا ہندیرہ ہوگا شاہ صاحب چند جملوں میں انہیات کے اندر کیا پیغام ہے آخری چند جملے یہ جو دو ختم ہیں حضرت آدم علیہ اسلام کے اور تخلیق آدم کے اور پھر تاج خلافت کے پھر سوال جواب پھر آگے آدم علیہ اسلام اور حضرت عویق کی سکونت جنت میں پھر وہاں سے نکلنا پھر حبود ان ساری باتوں کے آخر میں یہ کہا گیا ہے کہ جس وقت اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت آئے تو تم نے اس کی پیروی کرنی ہے حضرت انسان کی کامیابی کی بنیاد بھی بتا دی کہ تم لا خوف علیہ ولا ہم یخ زنون کی مندل پر پہنچ سکتے ہو اگر تم اس ہدایت کی قدر کرو جس ہدایت کو نبی لے کے آتے رہے یا انبیاء لے کے آتے نے خصوصا پھر اسی ہدایت کو اس کتاب میں مجسم کر دیا گیا مرکوز کر دیا گیا جو کتاب میرے آقا صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہو کیا کہنے ناظرین کرام کیا خوبصورت گفتگو ہے اور یہی پیغام شاہ صلی اللہ نے دیا ہے اس پہ عمل کروگے تو کامیابی مل جائے گی اس دعا کے ساتھ اور میں نے ناظرین کو دیکھا بہت سے دوستوں نہیں مجھا کہ ہم پروگرام کا آغاز ضرور دیکھتے ہیں اس لیے میں سے تو ایک ایک لمحہ نور برا ہوتا ہے کیونکہ آغاز میں شاہ صاحب دعا کرتے ہیں ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں اور سارے لوگ اس پروگرام کو آغاز سے ہی دیکھتے ہیں تاکہ شاہ صاحب کی دعا میں شامل ہو جائے اور آخر میں میں دعا کیا کرتا ہوں رب کائنات کہ شاہ صاحب کو صحت و سلامتی والے زندگی عطا فرمائے اور یہ علم و حکمت کا دریاہ ہمیشہ روا رہے میں مفسر قرآن مفکر اسلام حضرت اللہ مابی سیدہ شاہ صاحب کو شکریہ دا کروں گا اپنے مزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدہ شکریہ